رضی اللہ عنہم وردو عنہم ذالک لمن خشی یا رب صدقت یا رب العالمین ونہن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعْلَى آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعْلَى آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ گلی ہووے مدینے دی تُرن داتا مزا ہوندہ گلی ہوندی مدینے دی تُرن داتا مزا ہوندہ اے باغ ہوندے خجوراندے تِرن داتا مزا ہوندہ اے باغ ہوندے خجوراندے تِرن داتا مزا ہوندہ باغ ہوندہ تِرن داتا مزا ہوندہ تُرن داتا مزا ہوندہ تِرن داتا مزا ہوندہ اے باغ ہوندہ تو میں نہیں ڈرے دا اے موت کے دل دے ہونی ہے پر قبر ہون دی مدینہ وچ مرن داتا مزا ہون دا پر قبر ہون دی مدینہ وچ مرن داتا مزا ہون دا گلی ہون دی مدینہ وچ مرن داتا مزا ہون دا کوئی چڑ دائیں پہاڑات کوئی چڑ دائیں پہاڑات کوئی چڑ دائیں میں نارات پوڑی ہون دی بیت اللہ دی چڑنے داتا مزا ہوتا پر قبر ہون دی مدینہ وچ مرن داتا مزا ہون دا پر قبر ہون دی مدینہ وچ مرن داتا مزا ہون دا اللہ تعالی دی حمد و صنات و بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے درود و سلام دا حدیعہ نظرانہ پیش کرن تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مبارک دے محبت دے اندر چند اشار نا دے پیش کرن تو بعد نہائید ہی واجب الاحترام معزز سامین بڑے ہی محبت بھرے غیور ساتھیوں عج جماعت المبارک بڑا بابر کر رحمتہ والا دن اور یکم ربی ثانی اللہ کے دعائے اللہ تعالی عج بابر کر دن دے اندر توارڈی دے میری حاضری مالک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اللہ تعالی قبول فرمائے کہ ساڑی نجات دزریہ بنا ہے میرے سجنوں تے بیلیو قرآن کریم فرقان حمید اللہ دی پاک لرے بے ایب سہنی کتاب اللہ فرمائے دنے رضی اللہ عنہم ورزو انہم ذالک لی من خشیہ ربا اللہ فرمائے دنے میرے سنے میں تیرے صحابہ تے راضی ہیں کہ آپ نے یارانوں کہہ دی اے بھی میرے ترازی ہو جاؤ میرے محبوب دا ایک ایک صحابی جنت دا وارس صحابی رسول ہوندے ہی ہوئے جرہ جنت دا وارس اور ایسے مہینے پائی جماعت سانی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عابدہ وسال مبارک ہے عابدی وفات ہے انشاءاللہ اس انوان تھی انہ دی شان عزت و عظمت اندر میں چند پہلو پیش کرنگا کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او صحابی رسول جڑا حضور دا پچپن دا وی آرے لڑک پن دا وی آرے جوانی دا وی آرے حضور دے ہر سفر دا یارے اج حضور دے مزار دا وی آرے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او صحابی رسول نے کہ جند واسدے آمنہ دلال عبداللہ دے دلیتیم نبیان دے سلطان نے فرمایا جویں اللہ دا خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اے وی میرا خلیل ابو بکر صدیق ہے ابو بکر صدیق بڑی ہی شانہ والا صحابی رسول ہے ایک دفعہ سیدنا حضرت ام المومنین حضرت امہ ایشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے سوال کر دیا نے یا رسول اللہ اسمان دے جتنے بھی تارے نے انا تاریاں جنیاں نیکیاں توڑے کڑے یار دیا نے کڑے سپائی دیا نے کڑے غلام دیا نے کڑے صحابی دیا نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا آئیشہ اینیاں نیکیاں میرے عمر فاروق دیا نے سیدنا حضرت ابو مکر صدیق دیاں بڑیاں قربانیاں نے میرے مصطفیٰ دے میرے نبی دے ہاں بڑیاں قربانیاں نے ابراہیم خلیل اللہ قربانیاں اللہ نو دے وے تے خلیلے تے جے ابو بکر میرے مصطفیٰ کو قربانیاں دے وے تے پھر مصطفیٰ دا خلیلے ام المومنین اما ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ میں تے سمجھے کہ تُسی میرے بابا دا نام لگو گی تُسی میرے ابو جان دا نام لگو گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایشہ ایتارے کچھ بھی نہیں اس ایتارے کچھ بھی نہیں تیرے بابا نے جو دی غارے سور دے اندر میرے نبی ٹائم گزارے ہیں اس ایتارے آنالچکھیاں نیکیاں تیرے بابا دی ایک رات دیا نہیں میری غارے سور دے اندر ایک رات میں نے گزارے ایک رات ہیاں نیکیاں اینیاں نہیں اس تو زیادہ نہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عزت و عظمت والا صحابی بڑی شان والا صحابی جو تو میرے آقا علیہ السلام ارشت گہے نا تو واپس آئے آ کے نبیان دے نبی نے فرمایا سب تو پہلے ابو بکر میں لیلہ من المسجد الحرام الیلہ المسجد الاقصہ مسجد حرام تو مسجد اقصہ جگیاں ایک رات دے اندر ابو بکر کہنے نے صدقتہ یا رسول اللہ ابو بکر پھر میں نبیان امامت کروائیے صدقتہ یا رسول اللہ ابو بکر میں ارشت گیا صدقتہ یا رسول اللہ اللہ نے الملاقات کی تھی نمازہ نہ توفہ لیا گیا تصدیق اکبر فرمادہ نے اشہادو انتا صدقتہ یا رسول اللہ سنیا میں اقرار کرنا میں تصدیق کرنا میرے محبوب نے فرمایا پھر اینج نہیں اشہادو انتا صدیق احقا صدیق جے میں سچا ہوا تھے پھر میرا صدیق بھی سچا ہوا جے میری ہر گل اتھینڈی دے پکیئے تے میرے صدیق دے بھی ہر گل پکی تے پیٹی کون صدیق اکبر کمتی جملہ جدو نبی آندا سینا مختلف ایک لکھ چوہی ہزار کموں پہ شمبی علیہ السلام اپنے ٹائم دے مطابق آئے اور واپس چلے گئے جدو بھی کوئی نبی آندا سی او جڑا گزریا نبی سی ان دی تصدیق کردا سی اور جس نبی نے دوبارہ آنا ہے اس نبی دی بشارت دے دا سی کہ میرے تو بعد فلا نبی آئے گا میرے تو پہلے فلا نبی گزر گیا ہے جدو واری آمنہ تے لال دی آئی عبداللہ تے درر یتین دی آئی مصطفیٰ کریم دی آئی تے میں سوال کرنا ہے یا اللہ پہلے نبی ان دی تصدیق نبی کر دے لا نبی آبادی میرے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں ایک خاتم نبی جی نہیں آخری نبی ہے تے یا اللہ ان دی تصدیق واسطے ہیں کون آئے گا پیشلے دی بشارت اللہ فرماندنے پیچھے کے میں ہون پیج نہیں نہیں اے سارے نبیاں دا سردارے آخری نبی ہے پیشلے جنبی گزر گہنے انہ دی تصدیق واسطے ہیں نبی ہوں دا سی میرے مصطفیٰ دی تصدیق انہیں نبیاں نہیں کرنی میرے ابو بکر صدیق نے کرنی سب تو پہلے اسلام کے اندر داخل ہونے والا ابو بکر صدیق سارے صحابہ دا سردار صحابی ابو بکر صدیق خلیفہ اول ابو بکر صدیق نبی دا جان شین ابو بکر صدیق نبی دا ہم راز ابو بکر صدیق نبی دا ہم سفر ابو بکر صدیق نبی دے سب کچھ وارن والا ابو بکر صدیق سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے حضور نے کوئی بھی کام کرنا کوئی بھی کہنا تھے ابو بکر نو کہنا سب تو زدہ قریب ابو بکر سی میرے مصطفیٰ دی تو نبیان دے سلطان ہر کام ابو بکر نو کہنا نوہ نوہ کلمہ پڑھے حضرت اکیل بن ابی طالب حضرت علی المرتضی دے ویر نے بھائی نے آپ نے جس وقت کلمہ پڑھے اکیل نے کلمہ پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی ہوئی تھے میرے نبی نے فرمایا اکیل ہے مینا جو چک کی خوشی ہوئی ہے اس گلدی ایک تے توں میرا صحابی ہیں کہہ دیو سبان اللہ ایک تے توں میرا صحابی ہیں دوسری خوشی ہے اس گلدی ہے اکیل ہے تے توں میرا ویر بھی ہیں میرا ویر بھی ہیں پراہ بھی ہیں تے صحابی خوشی زیادہ ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ویکیا اکیل نے حضرت اکیل رضی اللہ تعالی عنہ ویندے نے کہ یار ابو بکر ہر کام اچھ میرے نبی دی نال نالے تے محبت دے اندر ہر بندے دی کوشش ہو دی ایسی اتا جائیے حضرت اکیل دا دل کی تابہ جڑے کام ابو بکر کر دائے کیوں نہ اے کام میں کراؤں ہاں جی پاپ عوید پتر خدمت کرنا لے ایک دو جو دا وعد کے دل کرتا ہے میں ابو دی چوک کی خدمت کرا تو نبیانہ سلطان حضرت اکیل نے ویکیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر میری سواری میرے گھوڑے نو ذرا تیار کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیار کر لگے تے اکیل فرمانتے ہیں ابو بکر تسی چھڑ دے میں کر لنا خود سواری نو تیار کیتا میرے مصطفیٰ نے فرمانا کہ فلاں کم کر دیو اکیل نے کہنا ابو بکر تو ٹھہر جا میں کر لنا حضرت اکیل نے اکیل بن ابی طالب آپ نے ریکیا کہ جمعہ والے دن ابو بکر پہلی صافج بند ہے کہہ دیو سبحان اللہ ابو بکر پہلی صافج بند ہے تے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق جڑے سانا چاڑو دے سانا مسجد دے اندر صفائی کر دے سانا صفائی کر کے تے آپ پہلی صافج بے جاندے سانا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق آج تکیس انہوں آکھ یہ چاڑو دے ہوئے اندر میں بھئی میری شان لی خلاف چاڑو مارنا مسجد دے اندر لیکن میں قربان جاوا میرے محبوب دایار ابو بکر صدیق جڑا اللہ نے بڑا محبوب ہے میرے مصطفیٰ نے بڑا محبوب ہے مسجد دے سفائی کر کے پہلی صاف دے اندر بیٹھ گئے حضرت اقیل آئے آپ نے ویکیا کہ ابو بکر پیشلی صافج جو انہوں نے ویکیا کہ ابو بکر ہر نیکی دے کام مچ اگے ابو بکر پیشلی صافج جو حضرت ابو بکر اٹھ کے پیشلی صافج جو آگے نہیں اس تو پیشلی ابو بکر ہور پیشلی صافج فرمایا ہور پیچھے ابو بکر ہور پیشلی صافج پہنچے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق فرمان دنے لو سونے ہو شہزادی ہو ایتھے بیٹھ جاو حضرت اکیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے ایتھے بیٹھ جاؤ حضرت علی المرتضی شہر خدا ویخ رہنے آپ نے جمعہ تو بعد صدہ میرے مصطفیٰ دے کھول عرض کیتی یا رسول اللہ ایک گل کرنے ایک ہے گل کرنے میرے محبوب نے فرمایا بول علی کی گل لے عرض کیتی یا رسول اللہ اکیل نو بلاؤ انہوں سمجھاؤ ابو بکر دی بڑی شان ہے کہہ دیا سبحان اللہ جنہیں ابو بکر چنگا لگتا کہہ دیا سبحان اللہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہویا کی یا رسول اللہ ابو بکر پہلی صافج بٹے سنت اکیل نے اٹھا کے پچھے ستوی صافج بٹھایا میرے محبوب نے اے نہیں پوچھیا کہ اکیل نو بلا انہیں کیوں کہہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر کی یہ انداز ہے ابو بکر کی یہ انداز ہے یا رسول اللہ ستوی صافج جاہا کہتے ہیں ابو بکر بڑی آجزین الکیندن اکیل ہے سنے یا شہزادی یا ایتھے ٹھیک ہیں تو بسم اللہ کر کے اُتھے پیٹھ کے خموش ہو کے تو میرے محبوب دی اکھا چاہ آنسو آگیا فرمایا بلا میرے صدیق نو بلا میرے صدیق نو ابو بکر نو بلایا اور حضرت اکیل نو بلایا میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر ہے اکیل نو کی کیے یا رسول اللہ کچھ نہیں میتھے شکایت بھی نہیں کیتے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں کیا کوئی گال نہیں ہوئی سنیہ کوئی گال نہیں نہیں میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تیرے ورگا کلیجہ میں کتھ ہوں لیا ہوا کہہ دے یار زبان اللہ تیرے رنگا تیل میں کتھ ہوں لیا ہوا وفا کتھ ہوں لیا ہوا تیرے ورگا ابو بکر کائنات ہی کوئی نہیں جب میرے ورگا نبی کوئی نہیں میرے صدیق ورگا صدیق کوئی نہیں ابو بکر صدیق قریب آئے ابو بکر تو سفر کی کیا سی میرے عقیل نو میرے ویر نو یار سلاللہ میں ایک کیا سی کہ شہزادی ہو جتواری اجازت ہوئے تھے بے جان سونے ہو عقیل توارڈہ گھردہ فرد دے ایک گھر والی نہیں ایک توارڈہ خون ہے ایک توارڈہ خونی رشتہ ہے تو سونے ہو تیرے گھردہ تھے خونی رشتہ تیرے گھردہ تھے کوئی بھی فرد ہوئے سادہ انہوں سلام ہے اسی ہوں دے نوکرہ عقیل سندے پہنے آپ کیا سونے ہاں یہ نور والا گھرانہ ان اس گھرانے تھا ہر بچہ نور ہے او میرے مسلمانوں اس ہواستیتا آج دارے بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانہ نے توہ اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اے میرے مسلمان بھائیو حضرت ابوبکر صدی قرد کر دیں یا رسول اللہ کمنی والیو توہ اٹھے گھردہ ہر بچہ نور ہے اسی اس گھرانے دنوں کا ابوبکر صدی قرد کر دیں ابوبکر صدی قرد کر دیں توہ اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ آو میرے مسلمان بھائیو حضرت ابوبکر صدی قرد کر دیں یا رسول اللہ کمنی والیو توہ نویں سلام ہوئے توہ اٹھے گھرانے نویں سلام ہوئے کمنی والیو میرے تیئیو بولنے فداقہ ابی و امی و روحی یا رسول اللہ اے سونیاں کمنی والیو تیرے گھرانے تو میں قربان ہوں میرا ماں باپ قربان ہوئے میرا سارا گھرانہ قربان ہوئے کمنی والیو میں قربان جاں سونیوں کوئی گال نہیں کمنی والی نے فرمایا ابوبکر صدی قرد کر دیں میرے وانی تیرے میرے تے بڑے احسان دین تے اتے تیرے بڑے احسان سیدنا حضرت ابوبکر صدی قرد آپ نے عرض کی تاوے یا رسول اللہ کمنی والیو میرے احسان کوئی نہیں اللہ تے اللہ تے رسول تے احسان میرے تیرے اللہ تے اللہ تے رسول تے احسان کمنی والیو میرے تے رسول تے سونے کمنی والی نے فرمایا حضرت عقیل نو قریب بلایا فرمایا عقیل دریانہ جس وقت قول پر ڈھا لیا نبیان دے امام نے فرمایا فرمایا اے ویغ ناکیل ابوبکر یووے جڑا میرا بچپن دائیارے ابوبکر یووے جڑا ساریاں نے انکار کر دیتاوے صدیق نے اقرار کیتاوے جڑا سارے چھڑ گینے صدیق نے سینے نال لائیاوے جڑا لوگاں نے پتھر مارے نے صدیق میرے سامنے آگیاوے جو دو لوگاں نے تلواراں کڑیانے صدیق نے بھی تلوار کڑ لائی اوہ پئی مانو سب تو پہلے منو مارو پھر کوئی میرے نبی والی جاوے گا اے میرا صدیق انداوے جس وقت میں نمازہ لے کے آیاو سب نے ان انکار کیتاوے میرے یار صدیق نہیں قرار کیتاوے ان بجپن میرے نال گزاریاوے ان جوانی میرے نال گزاریاوے غار دے اندر صدیق میرے نال گیاوے جس وقت میں غار دے اندر آن روٹی لے کے آنوالی صدیق دی بیٹی ہے دو دلے کے آنوالا صدیق دا پتر ہے اے ویکنا سیدنا حضرت عقیل رضی اللہ تعالی انہوں نے ہاتھی جوڑ لے اور ذکر دے رہے یا رسول اللہ کمنی والیو آج تو بعد شکایت دا موقع نہیں ملدہ ساری زنگی میں صدیق نال پیار کرانگا یا رسول اللہ میں پیار کرانگا کمنی والیو مافی دے دے وہ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تو نہیں عقیل تو نہیں جانگا اے میرا او ابو بکر صدیق جڑا منو بڑا پیاراوے جنگ نال میں بڑا پیار کرناوہ میرے نبی نے فرمایا ابا پا کرن فل یو سلیب ناز اے میرا او ابو بکر جڑا خلیفہ ایوالے ابو بکر اووے جڑا میرا یار ہے جڑا میرا ہم راز ہے جڑا میرا بچپن دا بیلی ہے جڑا میرے ہر راز نو جان داوے اے میرا او صدیق قیامت آتے میں ہوئے گا حشر جاتے میں ہوئے گا میں ابو بکر دے بازو دے نال بازو جوڑ لواں گا اللہ دی بارگا دی اندر حاضرواں گا یا اللہ ساب دا احسان دا بدلہ میں دے دیتاوے لے کر میرا ابو بکر یووے جڑے احسان دا بدلہ میں نہیں دیتاو اللہ میں اعلان کرنا وہاں ابو بکر دے احسان دا بدلہ اگر کوئی دے سکدے دے دو جہاناں دا مالک دے سکدہ ہے میرا یا اللہ دے سکدہوے یا اللہ میرا ابو بکر ہے اقیل تو نہیں جان دا جس مسجد نبویدی اندر تو بیٹاوے اس مسجد نبویدی زمین خریدن لگیا سب تو پہلے جڑی رقم دیتی گئی ہے اے رقم کسے ہور نہیں پہلے ابو بکر دیتی ہے اللہ اکبر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جڑی اے زمین اے مسجد نبویدی ہے نا اندھی پہلی رقم پیسے اے کن نے دیتے نے ابو بکر صدیق نے دیتے نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر میرا پچپندہ یارے تینج کر اکیل ہے جن نے مرضی لوڑ کر جن نے مرضی نکرے کر میرے صدیق نے دکھی نہ کریں میرے صدیق نے دکھی نہ کریں حضرت ابو بکر صدیق نا میرے محبوب تو بعد ایک دن پڑے بیمار ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت توجہ کرو جی حضرت ابو بکر صدیق بڑے بیمار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جناب علی المرتضی شرح خدا آپ نے شام تو شام تو ایک طبیب نو بلایا حکیم نو ڈاکٹر نو سپیشلس نو آکھا ہوئی ابو بکر نو چیک کر انو کیے انہیں سارا چیک اپ کیتا ہوں نے کہا جی ابو بکر نو کوئی مسئلہ نہیں آو میرے مسلمانوں حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نے حضرت عمر فاروق نے فرمایا فرمایا بے خنا ابو بکر دسنا کی مسئلہ بڑے کمزور ہو گئے ہو حضرت ابو بکر صدیق فرما دے نے عمر تو قسم چاہا تینوں کوئی نہیں پتا مینوں کی آکھا کہ عمر تو قسم چاہنا تینوں نہیں پتا مین کی حضرت سیدنا عمر فاروق فرما دے نے فرمایا میں جان نہ واں میں نو پتاوے تو انو کی مسئلہ میں جان نہ واں کیوں کہ میں نو پتاوے نبی دے انتقال و سال تو بعد ابو بکر ہاروے لے دکھی رہن داوے ابو بکر ہاروے لے پریشان رہن داوے ایتھ گیا گیا جناد دل بر جانی ویچھڑ جان دے جناد دل بر جانی جناد دل بر جانی ویچھڑ تھے کون روے پھر تھوڑ سب روگاں ویچھڑ لوگ داڑا تھے جس دا نام بچھو رہا آئے سب روگاں ویچھڑ لوگ داڑا تھے جس دا نام نے بچھوڑا سب روگاں ویچھڑ لوگ داڑا تھے جس دا نام بچھو رہا اے میرے مسلمان بھائیو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تسیدان دیو میں کیوں پریشانہ حضور تو بغیر میرا ٹیم نہیں گزردہ کملی بالے تو بغیر میرا وقت نہیں گزردہ ابو بکر فرمان دے میں یار نظر نہ آوے یار نو سکون یار نظر نہ آوے یار نو سکون یار نظر نہ آوے یار نو سکون نہیں ہدا اللہ اللہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو انہیں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرا قبھ ابو بکر صدیق ہے فرمایا کہ ابو بکر صدیق جڑا محبت کرے سمجھو سو آمنہ دلال نالمحبت کی تھی جڑا ابو بکر صدیق نالمحبت کرے انہیں آمنہ دلال نالمحبت کی تھی ابو بکر صدیق او صحابی رسول نے حضرت امام حسن تے حسین اس سینن اللہ کے در متھا چمیا آپ عرض کر دینے چاچا تُس ہی ساڑا مو چمدے متھا چمدے ہو تُس ہی ساڑا محبت کر دے ہو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ دی سنتے آج توڑے بابا کوئی نانا کوئی نہیں توڑے نانے دا میں یارا توڑے نانے دا پیلی ہاں توڑے نانے دا میں اوہی کام پہ کرنا ہوا جو اور کم توڑا نانا کردہ سا ایسے واسدے میرے مسلمان بھائیو اوہ درہ میری گلت توجہ کرو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق آپ نے کی فرمایا کائنات سن لگے میں چڑا بھی مقام والا ہشردہ دن میں ہوئے گا ساری دنیا کھڑی ہوئے گی اللہ تھی ذات بڑے گشے دے اندر جوش و جلال دے اندر میرا مالک فرمائے گا اے کوئی بندہ جڑا حساب دے وے اے کوئی بندہ جڑا سامنے آگے میں نوح حساب دے وے امنا دلال فرمانگے ابوبکر آکے حساب دےنا سونا کملی والا فرمائے گا ابوبکر عرض کرنگے یا اللہ حساب دےنا یہاں کملی والے نے بھیجے آوے میرا حساب لگونا اللہ فرمانگے صدیق جدو بھی میرے نبی نے کوئی چیز منگی ہے تو بغیر حساب تو دیتی ہے آج میں خدا بھی ہر دنوں جنت بغیر حساب تو دینا ملے 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 مل آیا تو ہیں این نور تیرا سب گرانا ٹائموں کمل ہو گیا میں شیر سے کملیڈ گران آؤ سرا مل کی کہلو تو ہیں این نور تیرا سب گرانا نور اللہ توانو سلامت رکھے اور بولے گا جڑا حضور تا کمی حضور تا غلامیں دوسرے نو میری دعوت کوئی نہیں آؤ سرا مل کے کہلو تو ہیں این نور تیرا سب گرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل اے سونیا کملی والیا تو جہانا دیا لادیا میری آؤ سونیا مابوبا تو جہانا دیا لادیا پاک دو ہاں دے مکھڑے والیا نازاگ دی کاجل والیا اے فن لیل دیاں زلفا والیا تو ہی نور تیرا سارا گرانا نور تیرے گھردہ بچہ بچہ نور اے سوا سے تاجدار برلوی رحمت اللہ نے فرمایا تو ہیں این نور تیرا سب گرانا نور اللہ اکبر ابو بکر صدیق نے تابعہ داری کی تھی میرے مصطفیٰ دے گرانے دی اور میرے حضور نے فرمایا رب پیابہ دیتے سے میں کائناتِ اعلان صلوی کائناتِ اندر میں اعلان پیار کرنا ہوا جڑا ابو بکر نے پیار نہیں کرتا اور محمد نے پیار نہیں کرتا جڑا حضور داوے اور صدیق داوے جڑا صدیق داوے اور حضور داوے زمانہ سنننوے ابو بکر ایک ایسی ہستی ہے جو پچپن دے اندر میرے نالے سفر دے اندر میرے نالے جوانی دے اندر میرے نالے ہر جگہ دی ہوتے میرے نالے خار دے اندر میرے نالے پہاڑا دی ہوتے میرے نالے مکہ دے اندر میرے نالے مدینے دے اندر میرے نالے ساری دنیا حج کر کے بے اخلوے آج بھی روزے دے اندر محمد نال ابو بکر اللہ اکبر آج دنیا آئے دیکھیں کائناتا ہر مندہ دیکھیں ہر ملک کبندہ دیکھیں جتے عجوی حضور تشریف فرمانے او تھے صدیقے اکبر تشریف فرمانے اللہ کے دعا اللہ ملدی توفیق اتا فرمائی انشاءاللہ اگلے جمعہ دے اندر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دی شان اور وفات بیان کریں گا بائی جماعت وثانی آمدہ وصال ہویا انشاءاللہ اگلے جمعہ دے اندر وما علینا إلا البلاغ المہین